اور گلگت پلتستان کو کور کرتے ہوئے میں نگر ویلی سے نکلا اور بس 20-25 منٹ کی رائٹ کرنے کے بعد میں پہنچ گیا جی بی کے سب سے فیمس ویلی ہنزا میں لے جی یہ آگیا ہے کریم آباد ہنزا کے پہنچ پہنچ گیا ہے کریم آباد ہے ہنظا کے پہنچے جہا رہے ہیں نیچے رہ گئی ہے اور ہنیں کریم آباد کی طرف آگئے ہیں کافی ہائٹ پہ ہے یہ اگر میں اوورال پوری ہنزا جی بی کا جو سارے ویلیجز ہیں اس میں سے the most modern and most attractive for the foreigners as well پتہ اس کی بیوٹی یہی ہے یہ تو ایک دم بالکل مری کی درہ آپ ایک دم ہائٹ گین کر کے نا ہیل سٹیشن والا سین ہے واٹ ایک منٹ بھائی بہت زیادہ ہی نہیں آگے آگے ہوں میں یہ چیک کریں سبحان اللہ یار سبحان اللہ کیا خوبصورت سین ہے تو چلیں جناب ہم آگے بہت خوبصورت بھی ہوئے ہیں تو اب بزار آگیا ہے ہوتلز بڑے پیارے پیارے ہی در ہوتل بڑی انویسٹمنٹ ادھر اچھی والی ہوئی ہے مزید آگے آگے ہیں یہ میں آپ کو ساری بزار کی سیڈ کر آرہوں پاکستانی فوڈ چائنیز فوڈ بھی ادھر بڑا آویلیبل ہے یہ ساری ان کی ہنڈی کرافٹس ہنزہ کی ڈریسز لوکل سٹائل کے پھر ادھر سائیکلنگ مل جاتی ہیں آپ کو پورے ہنزہ کے اندر چلانے کے لیے دیکھیں رینٹا بائک والے کم اسلام ایک ٹاک یہ دیکھیں جی گھوڑے خود بھی سائیکلز پہ آئے ہوں ہیں ایکسپورڈ کر رہے ہیں میر ساتھ ادھر بھی تھے چلیں جی آگے یہ جی کیفے ڈی ہنزہ نائنٹی نائنٹی فور سے کافی فیمس بڑی ہائٹ ہے بھئی بڑا اچھا بزار ہے آل رائٹ سو دس اس پلتید فورٹ آل رائی جی تو بائک میں نے اپنی ادھر پار کر دیا سماج مان علاقے ہوالے ادھر بہت سیف اور سیکیور ہے کوئی چوری چوری یہاں پہ نہیں ہوتی بہت اچھے لوگ ہیں اور یہاں پہ بھی کچھ مجھے وومنز ڈیویلپمنٹ کیفے ایک نظر آ رہا ہے جہاں پہ لوکل ڈیشز مل رہی ہیں اور یہ بھی ایک بہت فیمس ہے ان کا لال شہزادی ہنزہ فورٹ پیویلین بہت ہی خوبصورت بناوار پیچھے سارے جو ہے نا یاسے ہنزہ کا بیو آتا ہے تو ابھی فیلحال میں نے اپنی بائک کو پارک کر دیا اور پہلے ہم جاتے ہیں بلتیت فورٹ پھر کریں گے ہم التیت فورٹ پھر ہم ادھر کچھ لوکل فوڈ ٹرائے کرنی آئیں گے کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم نے زیادہ زیادہ لوکل چیزیں ٹرائے کرنی ہے ٹکٹ پرائز 600 روپیس 600 روپیس بلتیت فورڈ پرانا ہے یا التیت فورڈ پرانا ہے التیت فورڈ پرانا ہے تو پہلے میں بلتیت آگیا ہوں چلیں پہلے بلتیت کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے بلتیت فورڈ کی بھی انٹری ٹکٹ لے لی ہے 600 روپیس کی لیکن اس کا جو پر رہے وہ میرا مسنگ تھا تو میں نے مشرف بھائی سے سپیشل یہ لگوا لی ہے آہستہ آہستہ ہم اوپر جا رہے ہیں اپنے بلتیت فورڈ کی طرف بیدر آج بھی بہت پیارا ہے صبح صبح بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی اور کالے سیاہ بادل اور ٹاپ پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو ہوا بھی آپ کو ساتھ ساتھ لگ رہی ہے اور ویوز جو ہیں وہ تو ویسے ہی کمال ہوتے جا رہے ہیں موسیقا ایسا موسیقا موسیقی بلتیت فورڈ کے ٹاپ کے اوپر اگر آپ آتے ہیں تو ہمارے بہت زیادہ فیمس یہاں کے سلاہ الدین بھائی آپ کو نظر آتے ہیں سیکیورٹی گارڈ کی یہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں سلاہ الدین بھائی آپ کب سے یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں چھبی سال ہو گئی ٹوینٹی سکیئرز ہو گئی آپ کو یہاں پہ ڈیوٹی گارڈ اور یہ آپ میر خاندان کے ساتھ ہی انہی کے ہی گارڈ ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے ہیں اب یہاں پر نہیں سر پہلے ہمارا میرون کا وہ باری گارڈ ہوا کرتے تھے اور جب اس کی اپنی ہوا ایک فورڈ کا انہی سو چھانے میں میں انہی تیس ستمبر انہی سو چھانے میں میں تو پھر اس کے بعد بلتیت فورڈ کا اپنا سیکیورٹی گارڈ میرا دادا میرا پردادا سارا ہمارے جو حکمران تھے ان کے ساتھ انہوں نے اپنا زندگی گزارا ہے ان کا خدمت کرتے کرتے ہیں سبر دست تو یہ ہے جی بلتیت فورڈ اور سلاودین صاحب یہاں پہ کافی ٹورسٹ کو ویلکم کرتے ہیں ہر بندہ آکے ان کے ساتھ یونیک جو ان کی داری موچ ہے سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں بڑی محنت سے اس کو انہیں گروہ کیا اور مینٹین بھی کیا ہوا ہے اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو پیچھے بہت خوبصورت جو ہے وہ ہمیں بلتیت فورڈ نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہر دس منٹ بعد گائیڈی ٹور سٹارٹ ہوتا ہے آپ ادھر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر دس منٹ بعد پھر ایک گائیڈ آتا ہے اور آپ کو پھر پورا اس کا جو ہسٹری ہے اور جو پورا اس کا ٹور ہے وہ آپ کو پھر آتے ہیں اور انگلیش اردو دونوں لینگویج کے اندر جساں جو فورڈنرز آتے ہیں ان کو انگلیش کے اندر اور کونسی زبانیں اردو تو ہمارا اردو تو ہے جاپانی بھی جرمان فرنچ تو ایک ہی گائیڈ کو ساری زبانیں آتی ہیں جی تو جو تو الٹیت فورٹ ہے وہ پہلا تھا اور بعد میں پھر یہ بلٹیت فورٹ بنا ہے لیکن اس کی ہائٹ زیادہ اچھی ہے اور اس کا ویو بھی زیادہ اچھا ہے یہ ہائٹ پر ہے الٹیت فورٹ تھوڑا نیچے ہے پہلے میرو فونزہ وہاں رہتے تھے پھر یہاں شفٹ ہوئے یہ ایک ہزار سال پڑا ہے یہ آٹھ سو سال پڑا ہے آٹھ سو سال پڑا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ یارویں صدی کے اندر بنا اور یہ تیرویں صدی کے اندر بنا جا کر چلیں ڈیٹیل اگزیکٹ جو ہے وہ ہم اندر جا کے دیکھیں گے ابھی آپ پیچھے یہ ویوز دیکھیں بہت کمال بہت زبردست اور ویدر ویسی آج بہت پیارا ہوئے ہیں آپ آئیں گے تو دھوپ بھی ہو سکتی ہے تو پرشان نہیں ہو نا دھوپ کے اندر بھی بڑا زبردست ہے ہوا جلتی رہتی ہے کیونکہ آپ اتنے ہائٹ کے پر آجتے ہیں ہوا اور شام یہاں بہت زبردست ہے اوکے جی ہمارا گارڈی ٹور اب سٹارٹ ہو گیا اور ہم اب انٹر ہو رہے ہیں بلتیت فورٹ کے اندر بیوٹیفول یہ انٹر ہوتے ہی اندر لکڑی کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں ہنزا میں ہمارے پاس دو قلعے قلعہ آلتیت دوسرا قلعہ جو ہے انہیں قلعہ بلتیت قلعہ تھی یہ دو لوگ کے لئے ایک ہکمران ایک ہی فیملی کے رہ چکے ہیں پہلے ہنزا کے جو حکمران تھے وہ قلعہ آلتیت میں رہا کرتے تھے قلعہ آلتیت جو ہے کوئی ایک ہزار سال پرانا قلعہ ہے اسی کے سو دو سو سال بعد وہ شفٹ ہو گئے قلعہ بلتیت قلعہ بلتیت کے اگر بات ہے تو قلعہ بلتیت آرسو سال نائنٹین فورٹیفائب تک قلعہ بلتیت جو ہے میران ہنزا کے زیر ملکت رہا پھر انیس سو پینتالیس میں امیر محمد جمال خان نے قلعہ کو خیر بات کے کہ یہاں سے چلے گئے ایک نیا محل کریم آباد میں ہے آج قلعہ کے فیملی اسی موڈرن ہاؤس میں رہتے ہیں پھر نائنٹین فورٹیفائب سے لیکن نائنٹین نائنٹی تک یہ قلعہ خالی رہا لونگ ٹائم اگین فورٹیفائیف ویئرز قلعہ کی ممکنہ دیکھ بالا ہونے پرسے قلعہ کافی بہت سیدہ حالت میں چلے گئے کچھ پلاس تک گر چکے تھے دیواریں الگ ہو گئے تھے تب اس قلعہ کو جو سیریسلی لیا گیا تھا آگا خان کلچر سروس پاکستان کے رف سے ہے پر یہ قلعہ پرنس آف ہنزا کے ملکت ہونے کے ناتے ہمارے پاسے میں موجودہ میران ہنزا جو ہے میر گزم فرلکھان ہے ایکس گورنر آف گلگت بلتستان ان کے فیملی نے اپنی ملکت جو ہے پبلک کے لئے ڈونیٹ کر چکے ہیں یہ قلعہ پبلک پروپرٹی ہے پرنس آف ہنزا مقامی لوگوں سے جو ٹیکسنز لیتے تھے ٹیکس یہاں پہ ہوتے تھے وہ گندم آناچ کے شکل میں کچھ لگان دیا کرتے تھے تو اس ٹائپ کے چھوٹی چھوٹے سٹوریجز میں سٹور کر کے رکھا کرتے تھے بہت چھوٹے دروازیں ہیں یہ لیچے سارے کبھلے کے ساتھ ہیں اندر سے کافی ٹھنڈا حالا کہ یہ جون کا مانت ہے لیکن کافی ہواد آ رہا ہے انہوں نے میٹالک پلانک بنایا ہوا لیکن نیچے اپنس نظر آ رہے ہیں بہت سارے مہمانوں کی یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی لاہور سے تعلق کرتے ہیں تو لاہوریوں کو ایک مشہور ڈائلوگ ہے جس میں ہنزا جا کے ڈاوڈو سوپ میں پیا ہو شایٹو سے ہنزا نہیں دیکھا ہوگا ڈاوڈو چپاتی سے نولز نکالتے ہیں پھر اسے کو گوشت میں پاک کرتے ہیں یا گوشت ہم آگے ہیں جناب اوپر what a beautiful view سبحاناللہ کس پوائنٹ پہ قلعہ بنائے ہیں زبردست پورا خنزہ یہاں سے نظر آ رہے ہیں یہاں پرنس اور خنزہ موسم کے ناہر سے دربار لگاتے ہیں یہاں پرنس پر باہر ان کے درباری پر آتے ہیں یہاں سے آگے چلے جاتے ہیں سامنے ایک نئے کنسٹرکشن چڑھ رہی ہے سرینہ ہوتل ہے کنسٹرکشن کے اوپر ایک half white building جو ہے وہ ہنزہ دربار ہوتل ہے روائل فیمیلز کا بزنس ہوتل ہے اسی کے بیگ صرف ان کا پیلس ہے یہ ایک ریور جو ہے یہ ایک نیچنلی بونڈری سائٹ پہ نگری سائٹ پہ ہنزہ دونوں خودمختار ریاستہ رچ گئے اور دونوں اکثر رائبل بھی تھے دشمن کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مشہور تھے ہم بلکل کراکوروں میں لیکن انہوں نے آپس میں شادیاں میں تکین تھی بہت زیادہ شادیاں بہت زیادہ کیوئے سر ان دونوں کے آپس میں وہی روائل فیمیلز کے نیچے سے بھی بات کرنا تھا روائل فیمیلز میں دشمن نہیں رہتے تھی پر روائلٹی کو زندہ رکھنے کے لئے وہ شاہد فیمیلز سے ہی شادی کرتے تھے بہت ہی زبردست بہت ہی سفائی کے ساتھ بنا ہوا ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مٹی ہے حالانکہ لگی ہوئی ہے اور کتنی بارش بھی اس میں ہوتی ہوگی لیکن پھر بھی آج بھی یہ دیکھیں مٹی اس نے اس کو بڑا اچھا جکڑا ہوا ہے پکڑا ہوا ہے اور یہ میں اس کی کلے کی بیک سائیڈ کے اوپر آ گیا ہوں بہت زبردست اگر آپ یہ دیکھیں کیونکہ یہ ہے ساری ہنزہ ویلی اور بلکل اس کے سامنے ہے نگر ویلی یہ یہ پر کے پینٹ پرینٹ بکے مٹی ہیں اور ان کے بارش بہت ہی اور ابھی جو ہمارے گائٹ تھے انہوں نے میں بتایا کہ ٹوٹل اس کلے کے اندر 62 رومز ہیں ہے ہمیں انہوں نے ٹوٹل صرف پہ کر لیا ہے پانچ یا چھ رومز صرف ویزٹ کروایا ہے اور ٹوٹل 62 رومز ہیں اس پورے کلے کے اندر ہی آر رائی جی سوو ڈس واس بلتیت فورد اور اب نیچے آکے کچھ کھانا کھاتے ہیں جہاں پہ لال شہزادی ریسٹوائنٹ میں نظر آیا تھا برائی زبردست جہاں پہ لوکل فوڈ بھی ہے بیٹھنے کی بھی بہت کلاسکل جگہ تو میں بری جگہ ہیں لیکن میں اسپیشلی چوز وہی کرتا ہوں جو میں آپ کو ریکمنٹ کر سکوں اور آپ بھی اس کو زیادہ جب یہاں پر آئے تو اسی کو فولو کر سکیں بہت پیارا راستہ یہاں یہ نیچے جانے کا سٹیپ ہے تھوڑا سا ایجڈ لوگ بلتیت فوڈ کا وزٹ کرنے کے بعد اب میں آگیا ہنزا کے فیمس لال شہزادی کے ہوتل میں جہاں ان کی پوری فیملی یارہ سال سے ریسٹورانٹ چلا رہی ہے اور ہنزا کے اتھنٹک گھر کے ٹیسٹوری لوکل ڈشز سب کو کھلا رہی ہیں میں ابھی ان سے ڈسکشن کے بعد جو ڈیسائیڈ گیا وہ میں کھاؤں گا شپک کیا نام تھا جی برو شپک میں برو شپک ہوں گا پھر باہر نیچے بیٹھتا ہوں اور وہاں پہ پھر ویٹ کرتا ہوں تو مجھے ایک برو شپک آپ سینڈ کیجئے گا یہ ہمارے سارے سندھی مانو آئے ہوئے جی سارے لارتانا سکھر سائیں یہ شائن سرے گا سکھر گیا ہم نے برو شپک آرڈر کیا تھا ہنزا کا فوڈ جو کہ اپریکوٹ آئل کے اندر فرائی ہوا ہوا ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں روٹی ہے اپریکوٹ آئل میں فرائی کرنے کے بعد اندر یہ چیز اور پدینہ اور کچھ مری پیاز یا کچھ ہری میٹش اس کے اندر لگ رہے ہیں برو شپک اگر آپ حلوہ جی بڑھ تھا لے جی بیک بہت مزیدار لوکل پنیر کے اندر یہ سب کچھ جلی ہوئے ہیں مسالے اور بڑا ہی بیلنس ٹیج نو مٹچیں نکلتے ہیں بلتیت فورٹ سے اب جا رہے ہیں ہم ٹو ورڈز التیت فورٹ اور ہنزہ کریم آباد کا سب سے فیمس پوائنٹ ایکل نیسٹ ویو ایکل نیسٹ ہوتل بھی ہے اور اس کو ایکل نیسٹ ویو بھی کہتے ہیں ایک چیز میں نے نوٹ کیا ہے جیپنیز کا بہت فیورٹ ہے ہنزہ ادھر بہت زیادہ جیپنیز آتے ہیں ہنزہ اور سکردو یعنی پورا جی بی جیپنیز کے اندر بہت پاپولر ہے اور جرمنز کے اندر تو ایسا ہی ہے جرمنز تو سب سے زیادہ پاکستان آتے ہیں اور کہیں بھی آپ اگر سپیشلی گلگت پلتستان میں جہاں پر بھی چلے جائیں آپ کو جرمنز تو نظر آئیں گے لیکن مجھے جیپنیز آج بہت زیادہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں جی آپ نیچے اتر رہوں میں ہائے 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 کیا سامنے ویوز نظر آ رہے ہیں کمال بیوٹی فل سو لیڈیز این جنٹلمن ناظرین اور حاضرین سامعین ہم پھر رہے ہیں اس وقت خوبصورت ہنزہ ویلی کے کریمہ باد گاؤں کے اندر ہمیشہ یاد رکھیں ہنزہ ویلی بہت بڑی ہے اس کے اندر سارے آتے ہیں کافی یعنی جیسی میں وہ نکلا ہوں نا مناپین سے وہ نگر ویلی تھی نگر کے آگے اب یہ جو ساری ہے نا یہ ہنزہ ویلی ہے تو یہ کریمہ علی آباد کریمہ آباد لور ہنزہ میں آتے ہیں پھر آگے گوجال ایری آتا ہے گلمیت آتا ہے وہ ذرا میڈل میں آ جاتا ہے عطابات جھیل اور اس کے بعد پھر اپر ہنزہ کے اندر خنجراب پاس اور وہ سارے آتے ہیں اس لئے میں نے کہا آپ کو ذرا میپ کے اوپر میں اورینٹیشن بتاتا جاؤنا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہنزہ صرف یہ کریم آباد کا نام نہیں ہے اچھی التیر فورٹ کا یہ بورڈ آ گیا اور ہم لوگ چلتے ہیں اب التیر فورٹ جو کہ بلتیر فورٹ سے بھی پڑھانا ہے وہ 800 years old ہے اور یہ 1100 years old ہے اور پہلا جو فورٹ تھا یہاں پہ جو میر آف خنزہ تھے وہ گہیں رہتے تھے پھر وہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے دیکھیں کتنی پیاری گزرگاہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستانا ہے واقعی آپ کو لگتا کہ ایک جو انٹرنیشنل لیول کے ٹورزم والی گلیوں میں جب آپ پھیڑتے ہیں اس طرح ہی ہیں اور دیکھیں یہ دیکھیں کتنے پیارے کیفیز ہیں اور آپ کو یہاں پہ ہونگز نظر آئیں گے زیادہ سے زیادہ اس کے جو یوکز ہیں کتنا خوبصورت اس دیوار کو انہوں نے یہاں پہ سے جایا ہوئا جو لیولی پر سے جو لیولی پر سے پہ پہتے ہو یہ کلاس 4 میں کلاس 4 میں کلاس 4 میں کلاس 2 میں یہ ہے جو لیولی پر سے جو لیولی پر سے سکس ہنڈرڈ ہے بٹھ اگر آپ میرے سے پوچھیں ٹھیک ہے سکس ہنڈرڈ ہے روپیز کی ٹکٹ ٹیکن ایکسپیڈینس واقعی بہت زبردست ہے اگر آپ ڈالرز میں دیکھیں ٹو ڈالرز بنتی ہے صرف آج کل کے دور کے اندر اور what a beautiful experience آپ چیک کریں یہ خباسی کیفے ہے اور اس طرف سرینہ ہوتل ہے ان کے کافی کمرے ہیں نیچے اور پھر ادھر ہی یہاں پہ ان کا کیفیز بھی ہیں اور ہٹس بھی ہیں ساتھ یہ اوپن ایڈیا ہے گارڈن اور یہ انہوں نے ادھر واکنگ ایڈیا بنائے ہوئے توورڈز التید فورٹ تو یہاں پر التید فورٹ آ گیا ہے قلعہ التید اپور ڈیریکشن میں ویٹنگ ایڈیا اور ٹوائلٹس اس طرف ہیں اور بہت ہی خوبصورت مٹی کا اپرا نیز مہنے کے سٹائل کا خباسی کیفے وہ نیچے بناو اور پڑائی زبردست بھیو ہے لیکن ہم اوپر جلتے ہیں اور اوپر سے بھیو لیں گے ہم التید فورٹ سے یہ بڑا ہی زبردست انہوں نے یہاں پہ بھی ووڈن سٹرکچر بنایا ہوا ہے اور ٹوریسٹ کو گائیڈ کرنے کے لیے پراپر راستہ بنایا ہوا ہے اور یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو گاڑے اور بڑے پتھروں سے پلس لکڑی کے جو بڑے بڑے ستون ہیں ان کی سپورٹ کے ساتھ بنا ہوا ہے لیکن اتنا مضبوط ہے کہ دیکھیں آٹھ سو سال یا یارہ سو سال پرانا ہے یہ والا اور ابھی تک کیسا زبردست یہ کھڑا ہوا ہے ایک ایک چیز ایک ایک اس کا دروازہ آج تک دیکھیں کائی میں تو وہ اندر چلتے ہیں اب ہم تھوڑا اندھیرہ ہے تو اندھیرے کے اندر اندر میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے جا رہا ہوں لائٹس نے بہت اچھی لگائیو یہ یہاں پر تو چھوٹے چھوٹے دروازے آپ کو چھوٹے ہی نیچے جانا پڑتا ہے یہ کمرے ہیں یہ درخت کے سائز چک کریں کتنے زبردست ساتون کے طور پر لینٹرز انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں یہ سینٹر میں ایک بڑا ساتون ہے اور باقی یہ درخت کے پیسیز یہ اسی طرح سٹور کرنے کے لیے یہاں پر گندوں وغیرہ کو جتنا بھی مال ہے سردیوں کے لیے یہاں پر سیف کیا کرتے تھے اور یہ وہ کھرکی ہے کیا ویوز آتے ہیں یہاں سے بیوٹی اس فورٹ میں جب بھی آپ آتے ہیں تو سب سے خوبصورت پکچر آپ کی اس پالکنی سے آتی ہے جو بالکل اس کے بیک پہ لگتی ہے سامنے آپ کو وہی انٹو کی ایک بٹی نظر آرہی ہے جو چائنیز نے بنائی تھی اور یہ سامنے ہیلی پیٹ بنا ہوا ہے جب بھی کوئی وی ای پی لوگ آتے ہیں تو یہاں پہ جہاز یا ہیلیکپٹر ان کا جو ہے وہ لینڈ کرتا ہے بڑا ہی خوبصورت دریا یہاں سے گزر ہے اور بڑی ہی ٹھہڑی ہوئی اس کی آواز ابھی فیلحال آپ دیکھیں پانی تھوڑا سا گرینیش ہے اور آہستہ آہستہ یہ بلویش ہوتا جائے گا جو شورٹ ہسٹری ہے وہی ہے سمپل بتاؤں کہ جو ادھر سے کریم آباد ہنزا کا جو پرنس تھا اس کے بیٹے کی شادی جو سکردو کے اندر یعنی بلتستان والا جو راکہ ہے اس کے پرنس کی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی اور وہاں سے اس کی جو دولنگ جب رہا کے یہاں پر آئی انزا کے اندر تو اس کے ساتھ دو سو لوگ جاتے انہوں نے جو اس کے ساتھ خدمت گار بھی تھے اور ساتھ میسنز بھی تھے مزدور بھی گارا بھی تھے ان مزدوروں نے مل کے یہ اس شہزادی کے لیے یہ کلابیسی کے لیے تمیر کیا تھا یہاں پہ رہنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلتید فورٹ بنایا گیا یہ چھوٹا سا تھا وہ ذرا بڑا تھا اور پھر وہ وہاں پہ شفٹ ہو گیا اور وہاں سے اب آج کل وہ لوگ انہوں نے اپنی جو نئے سٹائی کا گھر ہے جو انزا دروار ہوتل بھی ہے اور وہ ان کی ساری نیو پروپٹی ہیں یہ روم بھی بلکل ویسے ہی ہے جیسے وقی کلچر کے اندر ہوتا ہے سینٹر کے اندر کوکنگ کا اور یہ یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ پیچھے یہاں پہ لوگ ادھر بیٹھتے ہیں وہاں پہ کچھ ٹائنگ گزارتے ہیں اور باقی کے چیزیں اپنی کچھ یہاں پہ رکھتے ہیں تو ابھی یہ اوپر والا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ روشنی کے لیے تو اب ہم چلتے ہیں جناب اس فورٹ کے بھی ٹاپ کے اوپر ہم یہ جو ابزرویشن ٹاور ہے اس کا التید فورٹ کا یہ فیلہاری نے بند کیا ہوا یہاں پہ لیکن یہ اس کے اندر بھی تین سیکشن ہے اور یہاں سے آپ انٹر ہوتے تھے اور اوپر جو گارڈز ہیں وہ یہاں پہ کڑے ہوتے تھے تاکہ وہ اس پورے علاقے کی جو ہے وہ ابزرویشن لے سکیں تو بھائی کپنی پکڑتے ہیں اور اب چلتے ہیں یہاں کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے ہائیسٹ پوائنٹ ہے that is ایگلنست پوائنٹ اگلنست پوائنٹ ہے اور وہاں سے اس پورے لائے کا سب سے بسٹ بھی آدھا فائنلی بھر رہے اپنے لاسٹ پوائنٹ کے اوپر جو کہ مین جو ہے وہ تین چار پوائنٹس ہیں سب سے پہلے آپ کا بلتیت فورٹ پھر التیت فورٹ اور پھر یہ ٹاپ کے اوپر جو آپ کی ایگلنست فیو ہے اور پھر انہی جگہوں کو ایکسپلور کرتے کرتے جو ڈیفرنٹ بازار آتے ہیں ان بازاروں میں گھومنے کا بھی جو ہے وہ بہت اچھا اپنا مزہ ہے بکوز بہت ہی خوبصورت ہی ٹرڈیشنل وے کے اندر انہوں نے سجایا ہویا تو اب ہم نے کافی ہائٹ گین کرنی ہے اور بلکل ٹاپ پہ جائیں گے اچھی بھلی چڑھائی ہے اور بھائی کو کافی جان لگ رہی ہے یہ دیکھیں پتھلی سی روڈ ہے وہی پتھروں والے گھر یار اتنا عجیب لگتا ہے نا آپ کے لگتا پتھروں کے زمانے میں آگئے لیکن پتھر کا استعمال کیا گیا اور بڑا اوڈ نہیں سمجھا جاتا کہ ہم نے یہ پتھروں کے گھر بنائے ہوئے بڑے ہی ٹریڈیشنل لگتے ہیں وہ سامنے گلیشیرز اور راکہ پوشی ہمیں نظر آرہی ہے واہ یار ابھی اوپر جا کے پہنچنے والے ہم میرے خیال ہے کچھ ٹوٹل چھے کلومیٹر ہے الموسٹ اور میں کر رہے ہوں کافی تین چار کلومیٹر چلیں جی بائی کدھر پارک کر دیا اور یہ ہے ایگل نیسٹ ہوتل جس کی وجہ سے یہ جگہ اوورال پوری فیمس ہوئی یہ ہوتل بنا اور ایکچوال میں ویو پوائنٹ جو ہے وہ وہاں پہ ٹوپ پہ ہے تو یہاں سے ہم لوگ سوری سی باگ کر کے ہائک کر کے اوپر جائیں گے اور کمال کا ویو نظر آئے گا شام ہونے والی ہے ساڑھے پانچ پونیچھے ہو گئے ہیں تو چلتے چلتے اوپر جاتے ہیں اوپر چائے پینے کا مزہ آجاتا لیکن اوپر شاید سرف نہیں ہوگی موسیقی یہ سامنے فیمس اس پیک کو کہا جاتا ہے جناب لیڈی فگر پیک اور باقی زیادہ جتنے بھی گلیشن ہیں اس وقت بادلوں میں گھڑے ہوئے موسیقی آل رائٹ گائز فائنلی شام ہو گئی ہے دھوپ ڈال گئی ہے اور اس وقت پہاروں کی بلکل آپ اگر ٹاپس پہ دیکھیں تو آپ کو گولڈن گولڈن لائٹ نظر آرہی ہے بہت زبردست سمائے اور کافی لوگ اگر آپ دیکھیں ہر بندہ پہار کے ایک ایک کونے کے اوپر بیٹھا ہوئے فیملیز آئی ہوئی ہیں اور سب لوگ یہ شام انجوائے کر رہے ہیں آپ لوگ جب بھی آئیں ہنزہ کریم آباد آئیں تو اپنی جو نائٹ ہے جو سپیشلی سنسٹ کا ٹائم ہے وہ اس جگہ پہ اوپر ضرور انجوائے کریں آپ کو ضرور بہت مزا آئے گا تو یہیں پہ سنسٹ شوٹ کرتے ہوئے مجھے میرے دوست جو ہیں بڑے اچھے ٹریول فٹوگرفر فیصل الہی بھائی مجھے مل گئے یہاں پر اور دور سے یہ میری پکچرز اتا رہتے ہیں اور انہوں نے مجھے دور سے پچان لیا میں نے کہا یار شکل دیکھی دیکھی لگ رہی ہے تو فیصل بھائی کے ساتھ یہاں پر ملاقات ہو گئی اور اگر آپ نے بہت ہی زبردست فوٹوز بگرہ دیکھنی اور ٹریول کی تو فیصل بھائی کا انسٹرگرام میں کیا ہے فیصل بھائی فیصل خان الہی انسٹرگرام ان کا انڈل ہے اور میں ڈسرپشن میں بھی ان کا لنک دوں گا اور آپ کو سکرین میں بھی ان کی فوٹوز بغیرہ میں کچھ دکھا دیتا ہوں بہت زبردست ہیں ضرور فولر کیجئے گا اور بڑا مزا ہے شام میں فیصل بھائی کے ساتھ ہی گزاروں گا لیکن آپ سے ملوں گا میں اگلی اپیسوڈ کے اندر صبح صبح ہم نے نکلنا ہے اتاباد لے کی طرف اور وہاں پہ میں نے بڑا ہی زبردست آپ کو اتاباد لے کا ایک ڈیفرنٹ ویو دکھانا ہے جو نارمنل لوگ نیچے سے کرتے ہیں ہم لوگ ذرا ٹریکنگ کریں گے کل اتاباد لے کی ویڈیو آپ نے وہ والی ضرور دیکھنی ہے ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ اپیسوڈ میں